افغانستان میں زلزلہ طالبان نے عالمی برادری سے امداد کی اپیل کر دی افغان طالبان نے ملک میں ہولناک زلزلے کے بعد عالمی برادری سے امداد کی اپیل کر دی میڈیا ریپورٹس کے مطابق افغانستان کے مشرقی صوبے پکتکہ میں آنے والے چھ اشاریہ ایک شدت کے زلزلے کے نتیجے میں اب تک ایک ہزار سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ پندرہ سو سے زائد زخمی ہیں افغان حکام نے زلزلے کے نتیجے میں ہلاکتوں کی تعداد میں مزید اضافے کا خدشہ ظاہر کیا ہے افغان حکومت نے زلزلے کے بعد ایک ہنگامی اجلاس میں امدادی کاموں کے لیے سو میلین افغانی یعنی ون پوائنٹ ون میلین ڈالر کی منظوری دی لیکن افغانستان کی موجودہ معاشی صورتحال کے باعث زلزلہ متاثرین کے امدادی کاموں میں شدید مشکلات کا سامنا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق افغان طالبان کے سپریم لیڈر نے اس صورتحال میں عالمی برادری سے مدد کی اپیل کی ہے افغان طالبان کے سپریم لیڈر ملہ حیبت اللہ خونت زادہ نے کہا کہ ہم عالمی برادری تنظیموں اور برانی کیفیت میں کام کرنے والی ایجنسیوں سے اس طفاقوں صورتحال میں افغان عوام کی مدد کی اپیل کرتے ہیں لہٰذا اس صورتحال میں جتنا ممکن ہو سکے افغان عوام کی مدد کی جائے میڈیا ریپورٹس کے مطابق افغانستان میں اس زلزلے کو 1998 کے 6.5 شدد کے زلزلے کے بعد بدترین زلزلہ قرار دیا جا رہا ہے جس میں چار ہزار سے زائد افراق ہلاک ہوئے تھے